کیا حامید میر کی خبر جھوٹی ہے؟ عمران خان کو تین بار پیشکش کی خبروں پر اینکر پرسن منیب فاروق بھی میدان میں آگئے عمران خان کو فوج کی جانب سے تین بار آفرز کی خبروں پر اینکر پرسن منیب فاروق نے کہا کہ گیم دلچسپ اور عجیب ہو گئی یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ کونسی سیاست ہے جس میں کوئی اصول نہیں انہوں نے حامید میر کے حوالے سے کہا کہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو تین بار پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ لڑائی اب دوسرے مرحلے میں جا رہی ہے تحریک انصاف کہتی ہے کہ اب بھی معاملہ کچھ نہیں بگڑا لیکن پریشر بہت ہے کہ عمران خان کو باہر نکالیں اسی وجہ سے عمر ایوب نے کہا کہ ہم راکٹ لانچر نہیں پھینک سکتے پی ٹی آئی کے دوست آف در ریکارڈ ہم سے ملتے ہیں تو وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان ایک لمحے فوج پر تنقید کرتے ہیں تو دوسری طرف بیان بدل لیتے ہیں انہوں نے پیشکش کی خبر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جتنا عرصہ عمران خان اٹک جیل میں رہے پھر اڈیالہ جیل میں بھی ان کا یہی بیان تھا کہ ان کی طرف سے تو پیغامات بھیجوائے گئے لیکن آگے سے جواب نہیں آ رہا اب بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اب خبر یہ آئی ہے کہ اگر تین بار پیشکش ہوئی تھی تو عمران خان کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ میں کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا بڑے صحافیوں کی خبریں موجود ہیں کہ تحریک انصاف نے بہت کوشش کی لیکن انہیں آگے سے کوئی جواب نہیں ملا جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں جس دن فوجی نمائندہ عمران خان کے پاس آیا اسی دن وہ رابطے کا خود بتائیں گے منیب پاروک نے کہا کہ ہمارے ملک میں پاور پالیٹکس ہے مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی قوانین کی ہی پاسداری نہیں کی جاتی مرضی سے سب کچھ کیا جاتا ہے اور یہی پاور پالیٹکس ہے جب پیشکش ہوگی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے آج حالات خراب ہیں تو وہ صدا نہیں رہیں گے مستقبل کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی